ایک خبر آپ کو بتاتے ہیں ایٹین آس ودیش کی خبر پر ایک بار پھر سے مہر لگی ہے ہم نے آپ کو انیس ستمبر کو بتایا تھا کہ مہاراش سرکار جلد ہی نئی ہاؤسین پولیسی لانے والی ہے اور اس میں نیا اپڈیٹ یہ ہے کہ سرکار نے نئی ہاؤسین پولیسی کو لے کر ڈرافٹ کو جاری کر دیا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی انواگ شاہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انواگ پہلے تو آپ کو بہت بتائی بتائیے نیا اپڈیٹ کیا آ رہا ہے اس کو لے کر انیس ستمبر کو ایٹین آس ودیش نے بتایا تھا کہ مہاراش سرکار اگلے دو ہفتوں کے اندر نئی ہاؤسین پولیسی لے کر آ رہی ہے اور اس خبر پر مہر لگی ہے سترہ سال کے انتجار کے بعد مہاراش سرکار کی نئی ہاؤسین پولیسی آ رہی ہے اور یہ کافی بڑا پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے مومبئی بیس جو ڈیولپرز ہیں ان کے لیے کیونکہ نئی پولیسی کے اندر جو ڈرافٹ سرکولر ایشو ہوا ہے اس میں افوڈیبل ہاؤسنگ کو بڑھاوہ دینے کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ سسٹینیبیلٹی کی بات کی گئی ہے انسینٹیوز دیے جائیں گے اگر رینٹل ہاؤسنگ کے جو جونز تیار کیے جائیں گے اور جو ری ڈیولپمنٹ ہوگا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جریعے ہوگا یہ تمام باتیں جو ہے نئی ہاؤسنگ پولیسی کے ڈرافٹ میں کہی گئی ہے اور افوڈیبل ہاؤسنگ کے لیے جو جمین ایکوائر کی جائے گی وہ سرکاری جمین ایکوائر کی جائے گی جس طرح سے مومبئی کے اندر بڑے اس طرح پر بڑا لینڈ بینک ہے مومبئی پورٹ رسٹ کا سالٹ دیپارٹمنٹ کا یہ جو جمین ایکوائر کی جائے گی افوڈیبل ہاؤسنگ کو بڑھاوہ دینے کے لیے اور جو ہاؤسنگ کی کمی ہے مومبئی اور مومبئی کے علاوہ جو مہاراست کے بڑے شہروں میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے اور سبچڈیز دینے کا بھی جو مقصد رہے گا راجسرکار کا تین اکتوبر تک جو باقی پکشکار ہے ان سے سجاو مانگے گئے یعنی ایک ہفتے سے بھی کم کا سمیہ دیا گیا ہے اور جس طرح سے مانائے جا رہا ہے کہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں آچار سہیتہ لاغو ہو سکتی ہے تو ممکن ہے کہ اس سے پہلے سرکار پولیسی کو لانچ بھی کر دے اور پولیسی ایفیکٹیو بھی ہو جائے تو بڑا ڈیولپمنٹ سترہ سال بعد مومبئی کے ریال سٹیٹ سپیس کے اندر مہاراستہ کے ریال سٹیٹ سپیس کے اندر جہاں پر سرکار نئی ہاؤزنگ پولیسی لے کر آئی ہے ٹھیک ہے اندرک کافی اچھی خبر آپ نے دیا ہے اور یہ کافی لوگوں کا سپنا ہوتا اپنا گھر پوری جندگی بھیج جاتی ہے گھر نہیں بنتا تو سرکار اگر کوئی یوچ نہ لے کے آتی ہے تو کئی لوگوں کے سپنوں کو جوڑ دیتی ہے یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیجئے روٹی کپڑا اور مکان ان تینوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز مکان بھی ہے گورانگ سر مارسہ بنے ہوئے گورانگ سر تو خود مہراشتر میں ممبئی میں ہی رہتے ہیں تو گھر کی امپورٹنس اور وہاں پہ جگہ اپنی ہونا اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں گورانگ سر یہ جو نئی پولیسی کی بات ابھی اٹھ رہی ہے کہ افورڈبل ہاؤزنگ ہوگی اور ساتھ میں اس میں سرکاری زمینوں کا بھی استعمال ہوگا دیکھیں وہ لینڈ میں کھالی پڑا رہتا ہے یہ ہم نے کئی جگہ ہے اگر آپ ٹریول کر رہے ہو کسی بھی لائن سے سینٹر ویسٹر یا ہاربر تو آپ کو دیکھتا ہوگا سارے جگہوں پر دھیرے جیرے گر گے ہو سکتا ہے افورڈبل ہاؤزنگ کے کچھ اور پرڈیٹس مارکٹس میں آ جائے آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں سر ڈیمپی آپ کو بھی پرنام اور شکریہ پر بات ہمارے طرف سے دیکھیں ایک واسطہ وکتہ یہ ہے ڈیمپی کے بمبائی دشتر شہر میں زمین کی اپلپدی بہت کم ہے اور جس پرکار سے ایک فینانشل کیپیٹل کے روپ میں بمبائی شہر اُبرا تھا اور اُبر رہا ہے تو گھروں کی مانگ نیرنتر آپ کو اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گی دوسری واسطہ وکتہ یہ بھی ہے ڈیمپی کے بہت ساری جگہوں پر جو امارتیں ہیں وہ پرانی امارتیں خاص کر کے کچھ سینٹرل اور ویسٹرن سببز میں کینڈری یا سینٹرل ممبائی بھی اگر آپ دیکھنے جائے تو کچھ جگہ ایسے جہاں پر گراؤن پلس ٹو یا گراؤن پلس ٹری کے دھاچے ہیں اور وہ دھاچے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال پرانے تو ریڈیولپمنٹ کیا ایک بہت بڑا موقع ہے اور وہ ہو بھی رہا ہے دوسری طرف جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ بھی کافی پرانی ہو چکی ہے کلاسٹر ریڈیولپمنٹ ایک بہت بڑا موقع ہے یہ جو بھی نیم نئے لے کر کے سرکار آتی ہیں راجیہ سطر پر یا کینڈریہ سطر پر تو ایک اچھے اندیشے ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو ایک قواب یا پھر ایک سپنا دیکھتے ہیں گھر خرید دیکھا لیکن یہ کتنے حد تک واسطہ وقتہ میں زمین اسطر پر لاغو کرتے ہیں اور اس پر کتنا نیانتران آپ رکھتے ہیں یہ بھی دیکھنا آنیا واریا ہوگا تو یہ سب ہی کمپنیاں آئے بمبائی ستاپیت خاص کر کے جو ڈیولپ پرس ہیں جیسے گودریچ پروپرٹی ہو گیا میکرو ٹیک ہو گیا باقی انیا جو بھی کمپنیاں دکشین بھارت میں ستاپیت تھی وہ بھی اب بمبائی میں آ رہے ہیں اور اپنے پروڈیکٹس پریسٹیڈ اسٹیٹ جیسی کمپنیاں آئے اوبریلیٹی جیسی کمپنیاں آئے تو ان سب کمپنیوں کو فائدہ ہوگا لیکن ایک ہی چیز ہے آپ کتنے حد تک زمینی سطر پر اس کو لاغو کرتے ہیں اور اس کو کتنا نیان ترن میں رکھ رہے ہیں یہ دیکھنا بہت ہی انیواریہ ہوگا ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور یہ بات بھی سچا ہے کہ یہ ابھی بہت ڈیولپنٹ کا کام باقی ہے آپ کو جھانا ممبائی کو لے کر ایک بات کہی گیٹری ہے شنگھائی بنانا چاہتے ہیں شنگھائی کیسے بنے گا وہ تو بھی نہیں معلوم لیکن ہاں اگر وہ بات ابھی بھی ہے اور پالیسز میں وہ چھوی دکھے گی تو سوچ لیجئے کہ ممبائی میں بھی بہت کام ہونا باقی ہے اگر شنگھائی کے سوٹی سے ایک چھوی بھی آپ دیکھیں گے نا تو ممبائی میں بھی بہت کام ہونا باقی ہے اور سارا کام انفرا اور ہاؤزنگ اور ٹپیکلی ہے جو میٹرو وغیرہ بھی بچھ رہی ہے یہ بھی ایک نئی ارجہ اپگریڈیشن لے کے آئے گی آپ کو پتا ہے نا ممبائی کے بورڈز میں بغیرہ یہ لکھ رہا ہوتا ہے ممبائی اپگریڈیگ اپگریڈ ہو رہا ہے ممبائی تو اپگریڈیشن کا بھی بینیفٹ آپ کے پاس آ سکتا ہے تھوڑا سپیسیفک ہے پالیسی والا ایک دنویں اثر نہیں آئے گا بہت ہاں بہوشی میں آئے گا کلکولیشن ضرور ڈالیے گا